دوستو ایک ایسا نسخہ جب دوس سے نہیں پانی سے استعمال ہوگا لیکن فائدے بہت زبردست ہیں جن ہمارے بھائیوں نے ماسٹر بیسن ہاتھ کا استعمال کر کے اپنی جوانی کو برباد کر لیا ہے مشتزنی کر کے اپنے شریر بھی بلکل کمزور نامرد ہو گئی ہیں یا جن کو پھر جریان کی پریشانی ہے احتلام زیادہ نائٹ فول زیادہ ہوتا ہے منی بلکل پانی کی طرح پتلی ہو گئی ہے اور دوستو یوں ہی خارج ہو رہی ہے اٹھتے بیٹھتے یہ پیشاب سے پہلے یہ بعد میں یہ پیشاب کے ساتھ جا رہی ہے اور دوستو کمزوری شریع کے اندر بہت زیادہ آگئی ہے چھڑ چھڑاپن دماغ کے اندر رہتا ہے کام میں کس چیز میں من نہیں لگتا بولنے کو من نہیں کرتا جو کوئی بولتا ہے تو بہت زیادہ غصاتا ہے دل دھڑ دھڑ کاپتا ہے پیٹ میں قبض رہتا ہے پیٹ خراب رہتا ہے کھایا پیا شریع میں بلکل نہیں لگتا یہ ساری سمسیاں ہو جاتی ہیں بچپن میں غلطی کرنے کی وجہ سے جن کو یہ پریشانی ہے اور دوستو جن کو پریشانی ہیں ٹائمنگ ویگر کی پریشانی ہے تو اس نسکی کو استعمال کیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو بہت آسان نسخہ ہے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوست سے آپ کو نہیں لینا دوست کا جھنجٹ ختم یہ پانی سے استعمال کرنا ہے کیول پندرے دن استعمال کرنا ہے کیسے لینا کیسے بنانا ہے یہ ساری باتیں ویڈیو میں چلیے جان لیتے ہیں استعمال کا طریقہ اور پرہیز لازمی کرنے ہوتے ہیں تو دوستو بینہ دیر کرتے ہوئے چلیے نسکی کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پر اول پرپیرس کر دیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس کا میں اکثر لکھ کر رہتا ہوں جس سے کوئی چیز نہ چھوٹے اور آپ لوگوں کو پریشاری نہ ہو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے تال مکھانا یہ لینا ہے آپ کو پچاس گرام دوسری چیز آپ کو لینا ہے موسلی سفید یہ بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام تیسی چیز سمندر سوک یہ بھی آپ لی لیجئے پچاس گرام چوتھی چیز آپ کو لینا ہے مغز تمر ہندی کلا یہ آپ لی لیجئے پچاس گرام دوستو پانچوی چیز آپ کو لینا ہے چھلکا حلیلہ زرد یہ لینا ہے آپ کو پچاس گرام اس کے بعد آپ کو لینا ہے چھلکا اسب گول یہ لی لیجئے اس میں آپ سو گرام پھر آپ کو لینا ہے کوزہ مصری یہ بھی اس میں آپ ملا لیجئے سو گرام چھل کا اسب گول اور کوزہ مشری چھوڑ کر یہ ساری دوائی آپ پنساری سے لائیے پہلے پھر لاکر کوٹ پیس کر بلکل باریک پاورڈر برا لیجئے پھر بعد میں اسب گول ایڈ کیجئے پھر بعد میں مشری کو الگ کوٹ کر پیس کر باریک کر کے اس کے اندر ملا لیجئے اس کا بلکل ریڈی آپ کا تیار ہو چکا ہے آپ کو لینا ایک چمچ صبح میں آپ کو لینا ہے تازے پانی سے اور ایک چمچ رات میں لینا ہے آپ کو تازے پانی سے اور تمام گرم چیزوں کا تلی بری چیزوں کا کھٹی چیزوں کا بادی چیزوں کا چائے کا انڈا گوشت ماس مچھلی گندی فیلمیں ہاتھ کا استعمال گندی فیلمیں گندے خیالات ان تمام کا آپ کو پرہز کرنا ہے اور اس کی استعمال کرنا ہے دوستو انشاءاللہ آپ کی پریشانی پروبلم ٹھیک ہو جائے گی بہت زبردست والا اس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور ریزلٹ ملے گی